ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو ہنڈین اسٹڈی ہنڈین اسٹڈی پر آپ کا سواغت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ لیے ہنڈی کا ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے اگزام یو پی ایس آئی کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو انٹلیک ضرور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنس بھی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی کرام چنلیک لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرافت بھی کر سکتے ہیں پہلا کوسنس آپ کے سامنے لپی چننوں کے کرم بد سمو کو کیا کہتے ہیں جلدی بتائیے سر لپی چننوں کے کرم بد سمو کو کیا کہتے ہیں تو آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر دی وڑمالا کہتے ہیں جی ہاں دوستو وڑنوں کے سو بیوستے سمو یا لپی چننوں کے کرم بد سمو کو ہی ہم کیا کہتے ہیں وڑمالا کہتے ہیں وڑمالا میں نے آپ کو پڑھائی ہے سارے کوسنس آپ کے اس ٹاپک سے ہونا چاہیے ایسی کون سی دو ماترہیں ہیں جن کا پریوک تو کیا جاتا ہے کنٹو ان کا سمابیس سور میں نہیں کیا جاتا دیکھو کتنا بہترین کوسنس ہے اور یہ کوسنس میں نے وڑمالا والی ویڈیو میں مطلب سمجھایا ہوا ہے آپ کو تو آپ کا سی آنسر کیا ہو جائے گا انگ کی وندی جس کو ہم انوسور کہتے ہیں اور اہا کھالی جس کو ہم ویسرگ کہتے ہیں ان کا پریوک تو ہی کیا جاتا ہے ماترہوں کے روپ میں لیکن ان کا سمابیس سور میں نہیں کرتے ہیں دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ سنسکرٹ سے ہندی میں پریوکت مول سبد سے ورطمان استھائی تدباو روک تک پہنچنے کے مد میں سنسکرٹ کے اسود یا ٹوٹے فوٹے سوروپ میں پریوکت ہونے والے سبد کیا کہلاتے ہیں تو ان سبدوں کو جو ٹوٹے پوٹے سبد ہوتے ہیں ان کو ہم ارد تتسم سبد بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ارد تتسم سبد چوتھا آپسنس بلکل کریکٹ سبد پرکار کی آدھار پر منوسطہ سبدوں کا کون سا بید ہے جلدی بتاؤ دیکھو میں نے آپ کو بڑھتایا اینڈ میں آپ کو تا مل جائے پا مل جائے ہٹ دک جائے آہٹ دک جائے توا دک جائے تو آپ آنکھ بند کر کے بہو باچک سنگیا لگا دینا تو یہاں پر آپ کا تیسرا اپسنس بلکل کریکٹ ہوگا یہ کوسنس بھی میں نے آپ کو کروایا ہوگا ہے سنگیا والے چیپٹر میں نیکسٹ کوسنس اسٹارڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ کو سب سے ادھا دکت ہو رہی ہے میری اسپیسل کلاس لینے پر جو روز صبح گیارہ بجے چلتی ہے آپ جیسے ہی کینی پر اپنا ایکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کے سامنے یہ وینڈو کھل کر کے آئے گے تو آپ کو یوپی ٹرپل سی سرچ کرنا ہے یوپی ٹرپل سی یا یہ شٹیڈ پی سی ایس میں آپ کو یہ یوپی ٹرپل سی دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم نے یہ دیکھو یہ مل گیا یوپی ٹرپل سی تو ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ہندی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہم کو ہندی میڈیم سے پڑھنا ہے آگے کی جو آپ کی پروسسنگ ہے وہ یہاں پر ہو جائے گی اور آپ کو یہاں پر یوپی ٹرپل سی لکھ کر کے آ جائے گا دیکھو یہ لکھ کر کے آ گیا یوپی ٹرپل سی اب یوپی ٹرپل سی کیڈگری میں آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو جانا ہے یہ سرچ پر اور یہاں پر آپ کو میرا نام سرچ کرنا ہے میرا نام ہے تاریک سرور یہ میرا نام ہے تو دیکھو میں آپ کو وہاں پر دیکھ جاؤں گا یہ دیکھ گیا میں ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی آپ کرو گے تو آپ کے سامنے اس کو آپ کے لئے کرو گے تو میری ساری کلاسس آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آگامی کلاس ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی دیکھو یہ ساری کلاسس آ گئیں ابھی حالی میں کلاس لے کر کیاٹھا ہوں سینتیس منٹ پہلے تو آپ کو میری کلاس دیکھنا ہے سپوس کرو یہی والی کلاس دیکھنا ہے تو میں نے کلک کیا تو اب کیا کرنا پڑے گا سر آپ کو کلاس انلوک کرنا پڑے گی جیسے ہی میں نے آپ کو کلاس میں کیا تو انلوک کورڈ آپ کو مانگا ہے تو انلوک کورڈ ہے آپ کا انڈین سٹڈی جو کی ہمارے چینل کا نام ہے انڈین سٹڈی کہیں بھی کوئی بھی اسپیس نہیں ہے یہ ہے اور اس کو ہم نے انلوک کر دی اب آپ کے سامنے کلاس انلوک ہو گئی آرام سے آپ کلاس کا لفت اٹھائیے اور ڈیلی ویسس پہ آپ کے پاس نوٹیفکیسن بھی پہنچ جایا کرے گی اب آپ کو سمجھ میں ابھی آ گیا ہوگا سب کو سے ٹھیک ہے اب ملتے ہیں جیسے بھی آپ کو کلاس ہوگی آپ اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نمبر ایٹ ہے اندریوں کو جیت لیا ہو جس نے واقعانسوں کے لیے ایک سب دکیا ہوگا تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو بولیں گے ہم جتیندری ہے تیسرا آپسنز کریکٹ سے ایک بیوکتی چن ہے اس کا پریوگ ہم الگاؤ کے لیے کرتے ہیں الگاؤ کے روپ میں ہو رہا ہے تو کس بیوکتی کا بودھک چن ہوگا اگر آپ نے کارک نہیں پڑے ہیں تو ڈسکرپسن میں جو ان ایک ایڈیوی کا لنک ہے وہاں پر آپ ایڈ ہو جائیے کیونکہ نیکس چیپٹر میں آپ کو کارک ہی پڑھاؤں گا تو اپادان کارک کا جو پریوگ ہے وہ اس سے کارک چن میں ہوتا ہے اور الگاؤ کے لیے ہوتا ہے جیسے ہمالے سے گنگا نکلتی ہے دیکھو ہمالے سے گنگا الگ ہوگی تب ہی تو نکلے گی تو الگاؤ کے لیے اور اسے کارک چن کا یوز اس لیے وہاں اپادان کا روک ہوگا تن سبد کا لنگ آپ کو بتانا ہے تو تن سبد جو ہے وہ لنگی کی درشتی سے کہتا سبد ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا پرلنگ اتم پرس سربنام کے کس بھید کا ایک پرکار ہے جلدی بتاؤ اتم پرس دیکھو آپ نے پڑھاؤں کا سربنام چھ پرکار کا ہوتا ہے جس میں پہلا ہوتا ہے آپ کا پرس باچک سربنام پرس باچک سربنام آپ کے تین پرکار کے ہوتے ہیں جس میں ہوتا ہے پہلا آپ کا اتم پرس دوسرا مدیم پرس تیسرا انے پرس تو اتم پرس سربنام پرس باچک سربنام کا بید ہے دوسرا آپسنس کریکٹ کنچن ایک کرنسانگنی اپتی ہے تو اس واقع میں کونسی اسودی ہے جلدی بتائیے اس واقع میں کونسی اسودی ہے تو سبد چین سمبندی اسودی ہے پہلا ہی آپسنس یہاں پر آپ کا بلکر کیا ہوگا کیلئے مطر کو لکھا گیا پتر دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ ہندی واسہ میں حسب سوروں کی سنکھیں کتنی ہیں جلدی بتاؤ ہندی واسہ میں حسب سوروں کی سنکھیں کتنی ہیں تو آپ کا جو سا یہ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر ب چار حسب سور کو ہی مول سور کہتے ہوں اور اس کو ہی لگو سور کہتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں چھوٹا آ چھوٹی ا چھوٹا ا اور ری سی ان سب ہی ہم حسب سور کہتے ہیں سب کچھ پڑھا ہے اگر آپ نے پڑھا ہے تو ہرام سی کوسن کر پا رہے ہوگی نیکسٹ کوسن آپ کے سامنے کوسن نمبر 50 جن سماس سب سب میں پہلا پس سنکیہ کو ویکٹ کرنے والا ویسیسن ہوتا ہے وہ سب کون سے کہلاتے ہیں تو ان سب کو ہم دیگو سماس کہتے ہیں سماس والا ٹاپک میں نے یو پی پلس کونسٹیبل کے سامنے پڑھایا تھا لیکن اس بار اور ایڈوانس لیویل کا پڑھاؤں گا سوہانا لکھائی و چھلیا میں نہیت پرتے کے لیے صحیح وکلپ کا چین کیجئے اس میں کون سا پرتے ہیں تین ورڈ میں اور پرتے کسی بھی سب کے پیچھے لگا جاتے ہیں سوہانا میں آؤ پرتے ہے لکھائی میں آئی پرتے ہے اور چھلیا میں یا پرتے سنسکریت واسا میں اتھپن یا وکسط ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں تو ان سبدوں کو ہم تتسم سبد کہتے ہیں پہلائی آپسنس سر آپ کا بلکل کریکٹ ہے ویت پتی کے آدھار پر کل کون سا سبد ہے کل کل سبد کٹور سبد کھڑکی سبد یہ سب دیس سبد پہلائی آپسنس کریکٹ ان کی اتھپتی ہمارے ہی دیس میں ہوئی ہے الماری کون سی باسا کا سبد ہے جلدی بتائیے یہ کو سنس بہت پوچھا جاتا ہے جن سبدوں کا پریوک واق کو سرب بہابارت اور بل پردان کرنے کیلئے ہوتا ہے لیکن واق کے انگ نہیں ہوتے ہیں جلدی کریکٹ ہو جائے جیسے آپ کو دلی جانا ہی پڑے گا جیسے ہی جو سبد آیا یہ ہی سبد میں آپ کو دلی جانا ہی ہے تو ہی سبد نے اس سنٹس پر جوڑ دیا بس اس سبد کو نپات کہیں بہت چھوٹا سا چپٹر ایک دن میں آپ کو ختم کر دوں گا میں چھوٹا واقعوں کا ورگی کرنا کتنے آدھار پر کیا جاتا ہے جلدی بتائیے واقعوں کا ورگی کرنا کتنے آدھار پر کیا جاتا ہے دو آدھار پر پہلا ہی آپ سنٹس بلکل کریکٹ وے واقع سرال واقع کہلاتے ہیں جن میں ایک ہی ادھے سو اور ایک ہی ودے ہو تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ پر دیکھ ورگ کا دوسرا اور چوتھا وڑ کیا کہلاتا ہے جیسے میں نے آپ لکھ دیا کابرگ کابرگ میں آتے ہیں کابرگ جیسے کابرگ کا دوسرا اور چوتھا سوری چوتھا ہوگا آپ کا گھا یہ والا ہوگا ٹھیک ہے تو دوسرا اور چوتھے کو کیا کہہ کہیں دیکھو اپکی کوشن سے انگلیوں پہ ہو رہے ہوں گے اور نہیں پڑی تو بھائی پڑھ لو ہجاروں لوگ روز ویڈیو دیکھ اپسر کسی بھی سبد کے آگے لگا جاتے ہیں دور آتمہ میں کون سا اپسر گئے تو آپ سی آنس ہو جیگا دور اپسر تیسرا اپسر کریکٹ حلن لگاوگا دھیان پہلا اپسر اپسر نہ ٹھوک دینا جلدی بتاؤ پریمار باچک میں میں نے آپ بتا پریمار یعنی سمجھ رہے نیون تا واد تل نا واش پریاب تی واش سر اگر آپ نے کیلئے ویس پڑھا ہے تو یہ کوشن سا چھٹکیوں میں ہو رہے ہوں گے منو باہو کو پرکٹ کرنے والے وے اوکاری سبد جن کا واقع میں کوئی سمبند نہیں رہتا ہے کیا کہلاتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں تو آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا وسمی آدی وودک اگر آپ نے آوے چپٹر نہیں پڑھا ہے تو ان اکیڈیم پر یہی چپٹر چل رہا ہے اگر آپ دیئے گئے لنک سے آنے آگے والی کلاس کو دیکھنا چاہیں گے تو یہی والا چپٹر میں تو آپ کا یہاں پر صحیح انصر ہو جائے گا پر سب 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 کس کے سب سب یدہ کدہ 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 مانے کیا ہوتا ہے اور کدہ مانے کدہ مانے کدہ مانے ہوتا ہے کب یعنی کہ اس کو سب 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 اردیو آپ آپ کو بتانا ہے نیت نیت مانے ہوتا ہے نسچت اور نیت مانے ہوتا ہے ارادہ تیس سب نیکسٹ کو سب آلو چکوں کے سندرب اور بھاو کی درشتی سے اپیوکت پریوگ نہیں ہوگا ہے اس سبد کا چین کیجئے تو آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا انوروپ آلوچلو کے انوروپ ہمیں اپنی رچنا میں پریورتن کرنا ہوگا تو اس واقع میں انوروپ سبد جو ہے وہ بھاو کی درشتی سے اپیوکت پریوگ نہیں ہے ٹھیک ہے لاشٹ کوسنس ہے آپ کا جب آپ چل سکتے ہیں واقع میں کونسی برتی ہے تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کمیڈ ووکس میں بتائیں گے کیونکہ یہ لاشٹ کوسنس ہے باقی کے تین کوسنس آپ کے گدھانس میں چلی گئے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھے آپ کے لگوک 40 ہی امپورٹنٹ کوسنس جو کی آپ کے آنے والے ایکسام UPSI کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہندی کا ٹیشت آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ مجھے کمیڈ ووکس میں جرور سے بتائیے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو میں صرف یہ نہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں روجنہ ایسی طرح کے ویڈیوز آپ لوک لیے لات رہتا ہوں نمسکار دوستو جیہ ہند جیہ بھارت